بسم اللہ الرحمن الرحیم تبدیلی والی حکومت آئے گی تبدیلی کی حکومت آئے گی تبدیلی کا نعرہ انہوں نے بھی لگایا اور ان کے نعرے کے ساتھ قوم نے بھی تبدیلی کا نعرہ لگایا لیکن تین سال گزر چکے ہیں میری اور آپ کی زندگی میں کتنی تبدیلی آئی ہے یہاں آ سکتی ہے یا اس کو کسی بگر لیبل پر سوچا جا رہا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے دو سال بچے ہیں کیا اس پورے دور کی نیلیسس ہے جو اب تک ہم پہ گزری ہے آئیے جانتے ہیں سلمان عابد صاحب ہم احس موجود ہیں سینئر جنرلسٹ اسلام علیکم جی سلمان صاحب تین سال گزر گئے ہیں اس حکومت کو اور بڑے وعدے بڑے دعوے بڑی باتیں تھی آپ کیا سمجھتے ہیں جب آپ جائزہ لیتے ہیں ان تین سالوں کا کس سمتھ ہم جا رہے ہیں حکومت کی کارکرتگی رہی کیا ہے دیکھئے جس قسم کے بہت بڑے بڑے دعوے عمران خان نے اور ان کی حکومت نے اور ان کے ساتھیوں نے کیے تھے کہ وہ اقتدار میں آئیں گے تو بہت کچھ بدل دیں گے ایسا تو ہمیں دیکھنے کو کوئی بہت زیادہ نہیں مل سکا اس کی دو تین بڑی وجوہات ہیں پہلی وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جو معیشت ان کو ورسل میں ملی وہ کوئی اتنی اچھی معیشت نہیں تھی اور پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ پہلے چند مہینوں میں ہمیں جا کے سعودی عرب ترکی ملائشیا سعودی عرب امارات سے ایک ایک عرب ڈالر کی امداد دینی پڑی تاکہ ملک کو چلایا جا سکے اس کے بعد جس وقت ایک آئی ایم ایف کو آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات دہ کرنے میں بھی ایک ایجانی کیفیت رہی کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اور نہیں جانا اس میں بھی ہمیں ایک کنفیئنسی نظر آئی اور بلا آخر آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ کرنا پڑا اور تیسرا بڑا مسئلہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو کوویٹ کا کانٹیکس پوری دنیا میں آیا اس نے پوری دنیا کی ایک آنمی کو کرنچ کیا اور پاکستان بھی اس کا شکار ہوا اور چوتھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جو ٹیم ہے اس میں اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں تقدیلی آئی ہیں اسد دومر سے لے کے اب مجودہ شوقت ترین تک کئی کئی بات جو ہے ٹیمیں بدلی گئی ہیں تو وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کی پرفارمنس میں جس انداز کا نظر آنا چاہیے تھا وہ اس طرح سے نہیں نکل سکا ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو کہا گیا تھا کہ ہم پولیس ریفارمز کو انشور کریں گے ایف بی آر کے اندر ریفارمز کریں گے اور انسٹیٹوشنل ریفارمز جو ہے بیروکریسی کے اندر ریفارمز کریں گے انفورٹنویٹلی عمران خان کے پاس کیونکہ بہت زیادہ منڈیٹ نہیں تھا اور وہ اتحادی جماعتوں کی مجھونے منت حکومت کر رہے تھے تو ہمیں وہ بہت زیادہ ریفارمز کا ایجنڈا بھی اس طرح سے غالب نہیں نظر آیا پھر اعتصاب کے معاملے میں لگتا یہ ہے کہ جوڈیشری اور نیب نے جس انداز کا بیہیو کیا ہے اس میں بھی بہت زیادہ اعتصاب کا عمل سامنے نہیں آ سکا اور وہ جو بڑی مچھلیاں پکڑنا چاہتے تھے نواز عمران خان صاحب اس میں بھی ہمیں کوئی کامیابی نہیں میری تو میں یہ مجموعی طور پر سمجھتا ہوں کہ بہت سے مسائل پی ٹی آئی کی حکومت کو رہے ہیں جن میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی لیکن تین چار بڑی کامیابی ہیں جن کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے اچھا اس کامیابی کی طرف آتے ہیں سلمان صاحب کامیابی کی طرف آتے ہیں مگر میرے کچھ سوالات ہیں دیکھیں ویسے پاکستان کے بننے کے بعد سے اب تک تمام سیاسی جماعتوں کو پتا ہے کہ پچھلے سالوں میں کیا ہوتا رہا ہے اور اگر اس کے باوجود وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ سب کچھ ان کی پلیٹ میں آئے گا اور انہیں صاف کرنا ہے تو پھر عمران خان صاحب کے لیے جس طرح آپ نے بتایا کہ ایکسکیوزز آگئی ہیں جیسے کوویڈ بھی آگیا پھر ان کی پارٹی کے اندر اگر خود ایکسپرٹیز نہیں ہے تو یہ تو ان کی اپنی غلطی ہے نا یہ اپنی ناہلی ہے تو اس چیز کو ہم کبر تو نہیں کر سکتے ہم یہ تو نہیں سکتے جی میں نے تو آپ کی بات سے اتفاق کیا ہے کہ عمران خان کی جو ٹیم ہے اس میں جو اس میں بھی بے شمار مسائل رہے ان کی معاشی پالیسیوں کے حوالے سے تضادات رہے اور جو دو معاشی ایجنڈا کو دینا چاہتے تھے اس میں ہمیں بہت زیادہ تضادات نظر آئے یہی وجہ ہے کہ جہاں ان کی ایکسٹرنل نکامیاں جیسے کوویڈ کے کانٹیکس میں بات کی جاری ہے اسی طریقے سے ان کی انٹرنل نکامیاں بھی معاشی پالیسیوں میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں گے عمران خان صاحب سے یا ان کی حکومت سے یا ان کی معاشی ٹیم سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں انہوں نے بے شمار غلطیاں کیا اور اس کا اطراف خود بھی عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں ان کی معاشی ٹیم بھی کرتی ہے کہ ہمیں وہ تجربہ نہیں تھا حکومت کرنے کا جو ہمیں ہونا چاہیے تھا تو کیا آپ ان کو تجربہ ہو گیا ہے تین سال بعد اب انہوں نے اطراف کیا تو ان کو تجربہ ہو گیا کہ آنے والے دو سالوں میں کوئی فرق آ جائے گا کیوں کہ میں آپ سے ساتھ میں یہ بھی پوچھ لیتی ہوں کراچی کے معاملے میں آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے کراچی سے ان کو اچھا خاصا مینڈیٹ ملا لیکن چلے سندھ حکومت اپنی جگہ موجود ہے لیکن ان کی طرف سے بھی ایسا کچھ لگتا نہیں ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں کراچی کے لیے پھر انیمپلوئیمنٹ ہے اکانومی کی جو صورتحال ہے اوورال پاکستان کا نقشہ تو بیسا یہ جیسا تھا جیسے پچھلے چھوڑ کے گئے تھے دیکھئے بات یہی ہے کہ ہمارے ہاں بہت جلدی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں جو سیاسی حالات ہیں اس میں شاید اتنی جلدی نتیجہ عمران خان بھی نہیں نکال سکتے کوئی اور بھی نہیں نکالیں گے اگر آج عمران خان کو آپ نکال دیں اور ان کی جگہ پی پس پارٹی کو اور پی ام ایل این کو لے آئیں تو آپ کو یہی نتائج نظر آئیں گے جو اس وقت ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں سوائے انیس پیس کے فرق کے ساتھ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو پرابلم ہے وہ کوئی حکومت نہیں ہے ہمارا پرابلم ہے وہ سٹرکچرل ایجسمنٹ کیا ہے یعنی آپ کے انسٹیوشنل ہیں آپ کے سٹرکچرز ہیں آپ کے سسٹمز ہیں جب تک کوئی صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کریں گے کوئی بھی حکومت آجرے کو اس طرح کے نتائج نہیں دے سکے گی جیسے دینا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ٹیکس پولیکشن کا ایشو ہے آپ نے دیکھا کرپشن اور بدنوانی کے ایشوز ہیں ٹرانسپرنسی کے ایشوز ہیں تو بہت سے چیلنجز ہیں جو اس وقت حکومت کو درپیش ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر اس حکومت کی بھی نکامی ہے اور آپ کے سسٹم کے اندر بھی بے شمعہ نکامی ہیں جو صحیح طریقے سے ریفارمز کے لیے تیار نہیں ہوتی جب بھی آپ ریفارمز کرنے کی بات کریں گی تو آپ نے دیکھا کہ سارے کے سارے ادارے جو ہے کٹھے ہو جاتے ہیں اور حکومت جو ہے ان کے مقابلے میں کمزور ثابت ہوتی ہے پھر سیاسی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے سیاسی تصفیہ کرنا پڑتا ہے اپنی پوزیشن کو فرنٹ فوٹ سے بیک فوٹ پر لانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کے پاس وہ منڈیٹ بھی نہیں ہے نا یہ بھی ایک پروپلم یہ لیکن ان کو پتا ہی ہے ہکومت میں جو آئے گا اسے پتا ہی ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی کے ساتھ مرونے منت ہونا پڑے گا ورنہ شاید حکومت ہی قائم نہ ہو سکے تو یہ تمام چیزیں تو جو الیکٹ ہو رہا ہے اور جو حامی بھر رہا ہے کہ میں پاکستان میں تبدیلی لے کر آوں گا یا تبدیلی کا نعرہ لگائے گا اس کو تو اندازہ ہونا چاہیے ساتھ میں یہ بھی بتائیے سلمان صاحب کہ آگے ظاہر ہے دو سال گزرتے پہ پتا نہیں چلے گا تو دو سال بعد جب الیکشن ہوں گے تو عمران خان صاحب کی اپنے کریڈٹ پہ کیا چیزیں ہوں گی دیکھیں ان کی کریڈٹ میں چار پانچ چیزیں ہیں جو بڑی بنیادی نویت کی تبدیلیوں کا سبب بنے گی پاکستان کے اندر ایک انہوں نے چاہرار پرون افراد کو کے پی پی کے اندر ہیلتھ کاٹ دیا ہے اور پنجاب میں 31 دسمبر 2021 تک تمام پنجاب کے رہنے والے افراد کو خاندان کو ہیلتھ کاٹ مل جائے گا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پنجاب میں 31 دسمبر تک ہر گھر میں ہیلتھ کاٹ پہنچ گیا یہ بہت بڑی گیم چینجر ثابت ہوگا الیکشن کے اندر آپ دیکھئے گا اسے نمبر پہ جو احساس پروگرام ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بھی بڑا میگا رول پلے کیا ہے سانیا نشتر نے اس میں اس قسم کے منصوبے شامل کیے گئے ہیں اور عام لوگوں کو برائے راست ایم پی اے ایم این اے کی مداخلت کے بغیر اس وقت 13000 روپے مہانہ جو ہے وہ پیسہ جا رہا ہے اس کے بعد تیسرا جو بڑا معاملہ ہے وہ ہے کنسٹرکشن کا بزنس آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پانچ پرسنٹ اور سات پرسنٹ کے اوپر ہاؤسنگ جو ہے لونز مر رہے ہیں جس کی وجہ سے اور یہ جو پانچ لاکھ گھر کی جو پچاس لاکھ گھر کی بات کی جاری تھی وہ تو ممکن نہیں ہو سکا لیکن پی ٹی آئی کا دعوی یہ ہے کہ وہ دوزار اکتہیس کے الیکشن سے پہلے پہلے پانچ لاکھ لوگوں کو گھروں کی چابی دے دے گا اگر ایسا ہوتا ہے پھر ان کے بعد وہ گھر کہاں بنیں گے وہ پانچ لاکھ گھر کہاں بنیں گے اس وقت اس وقت جو ہے پانچ لاکھ گھر جو ہے وہ دو سوبوں کے اندر بن رہے ہیں کے پی کے اور پچاب کے اندر اس میں سندھ شامل نہیں ہے اور سندھ شامل نہیں ہے اور بلوچستان بھی نظر نہیں آرہا لیکن کے پی کے اندر اور پچاب کے اندر یہ مختلف جگہ پر یہ منصوبے ساڑھے تین مرلے اور تین مرلے کے جو گھر ہیں ان کی کنسٹرکشن جاری ہے اور کہا جاتا ہے یہ پانچ لاکھ گھر جو ہے الیکشن سے پہلے پہلے دیے جائیں گے سلمان صاحب مجھے ایک بات بتائیے being journalist میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں بلوچستان تو ہمارا ہے ہی وہ صوبہ جو ہمیشہ disappointment کا شکار رہا اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ انڈیا نے اور باقی ممالک نے اگر کوئی دہشتگردی کرنی تھی تو ان کو وہی صوبہ ملتا تھا انٹری کے لیے کیونکہ وہاں ویسی بیسک جو ہماری ایک ایک ویلنسی ہونی چاہیے وہ وہاں نہیں تھی سندھ کو بھی اسی طرح دھکیلا جا رہا ہے سارا development کا یا جو کچھ بھی development development کا کام ہو رہا ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں جو کہ بڑی اچھی بات ہے مینگا پاکستان یہ ہمارے لئے خوش آئند بات ہے لیکن سندھ پہ کب توجہ دی جائے گی دیکھیں سندھ پہ تو اصل توجہ دینی ہے پیپلز پارٹی نے اٹھارمی ترمیم کے بعد جس انداز سے مسائل کی تقسیم ہوئی ہے یہی تو رونا ہے نہیں تو رونا یہی تو ہے دیکھیں نا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ صوبائی حکومتوں کی سطح پہ جائیں گی تو اٹھارمی ترمیم کے بعد وفاق کے مقابلے میں صوبے زیادہ باختیار ہے مالی طور پہ اب اگر سندھ حکومت وہاں پرفارم نہیں کر رہی تو پہلا فالٹ لائن جو ہے وہ تو سندھ حکومت ہے اچھا دوسری فالٹ لائن ہے کراچی کی جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہاں پر پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ ایم این اے ہیں اس کے بعد ایم کیوں کے ایم این اے ہیں لیکن وہاں کام نہیں ہو رہا اچھا وہاں جو ہے وہ دو سو بیس ارب روپے کا ڈیولیپمنٹ بجٹ ہے ترکیاتی پیکج جو وفاق جو ہے یعنی پی ٹی آئی حکومت اپنے ذریعے کراچی میں خرچ کرنا چاہتی ہے سندھ حکومت کہتی ہے کہ دارمی ترمیم کے ذریعے وہ ہمارے ساتھ خرچ کیے جائیں ایم کی ایم کہتی ہے کہ وہ ہمارے ذریعے خرچ کیے جائیں اب یہ تینوں کے اندر جو ایک لڑائی چل رہی ہے ایم کی ایم پی ٹی آئی ورسس پیپلز پارٹی اس کی وجہ سے کراچی کے اندر جو میگا ڈیولیپمنٹ ہونی چاہیے انفرچنیٹلی وہ نہیں ہوں پا سلمان صاحب یہ لڑائی ختم کب ہوگی میں کراچی کے عوام کی جانب سے آپ سے ایک انیلیسس لینا چاہتی ہوں کہ یہ لڑائی ختم کب ہوگی ایک وہ حکومت جو فیڈرل حکومت ہے جو حکومت پاکستان ہے ایک وہ جو صوبائی ہے پیپلز پارٹی جن کے خاندانی حکومت چل رہی ہے اور تیسری ایم کی ایم جن کا بڑا بول بالا تھا کراچی میں تو اب کراچی کے اونرشپ لے گا کون پھر کراچی کا یا سندھ کا کون والی وارث ہے دیکھئے ایک لڑائی تو اس صورت میں ختم ہوگی نصر صاحبہ جب آپ انیس سو تہتر کے آئین کے تحت آرٹیکل ون فورٹی اے کے تحت ایک سو چالیس اے کے تحت کراچی میں ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ کو سسٹم کو مہاں پر نافذ کریں اور ان کو سیاسی انتظامی اور مالی اختیارات دیں یہ کام پیپلز پارٹی نے کرنا ہے جب تک کراچی جیسے میگا سٹی کے اندر ایک مضبوط اور مربوط لوکل گورنمنٹ نہیں ہوگا کراچی کا مسئلہ نہ وفاق حد کر سکتا ہے نہ صوبے حد کر سکتے تو آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ وفاق میں کوئی بھی آئے وفاق میں اچھا وفاق میں تو پھر آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف روجو کرنا چاہیے فیڈرل میں کوئی بھی حکومت ہو وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتی تو آئندہ آنے والے سالوں میں بھی اگر عمران خان صاحب دوبارہ منتخب ہو رہے ہوں تو ہمیں شاید یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کون فائدہ دے سکتا ہے سبائی لیول پر تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے لاغی بات دیکھئے اگر اب اٹھارویں ترمیم کے بعد سبائی حکومتیں گورننس کے کونٹیکس میں سب سے زیادہ ریلیمنٹ ہوتی ہیں وہی میٹر کرتی ہیں انہی کی امپورٹنس ہوتی ہے یا تو آپ پیپلز پارٹی پر زور دیں کہ پیپلز پارٹی اپنے طور طریقے بدلے اور اٹھارویں ترمیم کے تحت ایک مضبوط لوکل گورنمنٹ سسٹم دے اگر وہ نہیں دینا چاہتی ہے تو پھر آپ کے پاس یہ پورا حق ہے کسی اور جماعت کو منتخب کریں لیکن یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی میں آپ کو بتاؤں وہ بلوچستان کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ جو پروینشل گورنمنٹس ہیں جب تک وہ پرفارم نہیں کریں گی پنجاب میں نہیں کریں گی کے پی کے میں نہیں کریں گی اب ہوتا یہ ہے کہ ٹیمارٹر بھی مہنگا ہو تو اس کا بھی ذمہ دار آپ کہتے ہیں کہ وفا کی حکومت ہے عمران خان ہے جو گورننس کے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ پروینشل سبجیکٹس ہیں ٹھاروی ترمیم کے بعد اور یہ ٹھاروی ترمیم کی اصل روح یہی ہے کہ سبائی حکومتیں جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ باختیار مقامی حکومتوں کو بنائیں جب تک آپ اپنے پولیٹیکل سسٹم کے اندر ری ویزیٹنگ نہیں کریں گے اپنے سسٹم کے اندر جو خامیہ اس کو دور نہیں کریں گے اور ایک نئے طریقے سے گورننس کے نظام کو نافذ نہیں کریں گے آپ کے بڑے شہروں کے مسئلے لاہور, کراچی, پنڈی, فیصلہ باد پشاور, کوئٹا یہ مسئلے خل ہونے والے نہیں ہیں اس لئے ہمارے حکمرانوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ سب سے زیادہ نیگٹیب ہے وہ ساری پاور اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور نیچے پاور دینے کے لیے تیار نہیں ہے جس کا برائراز جو قیمت ہے اس کی وہ عام شہریوں کو بڑے شہروں کے اندر ادا کرنی پڑ رہی ہے سلمان صاحب اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پی ٹی آئے کو دس میں سے مارکس دیجے تین سال گزر گئے ہیں دس میں سے نمبر دیجے کیا کارکردگی رہی ان کی میرا خیال ہے کہ آپ ان کو دس میں سے پانچ سے زیادہ نمبر نہیں دے سمتے ایوریج کارکردگی رہی ہے اور اس سے پہلے والوں کی حکومت میں کبھی دس میں سے زیادہ نمبر آئے ہیں پانچ میں سے زیادہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت پانچ نمبر سے زیادہ گئی نہیں ہے کوئی بھی آئیڈیل حکومت بٹو صاحب سے شروع ہو جائے اور یہاں تک چلے جائے آپ دیکھیں کسی بھی حکومت نے وہ پرفارمنس نہیں کی جو عوامی توقعات کے این مطابق ہونی چاہیے لیکن ایسے عدوار ضرور آئے ہیں ایسے عدوار ضرور آئے ہیں چاہے وہ ہمیں ڈکٹیٹرشپ میں لگیں جہاں فائنینشل سٹیبلیٹی ایسے لگتا تھا لوگوں کی زندگیوں میں ہے ایسے عدوار آئے ہیں آپ نے بھی دیکھیں ہم نے بھی دیکھیں جو آپ زیاولت کی اور جنرل مشرف کے دور کی مثالیں بتاتے ہیں اس میں ایک بڑی وجہ اخوان بار ہے جس کی وجہ سے بڑا پیسہ پاکستان کے اندر آیا فوجی حکومتوں کو ملا اور جس کی وجہ سے پھر وہ چیزیں نیچے ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں لیکن میں نے کیونکہ آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے سیاسی حکومتوں کا تذریہ کیا ہے فوجی حکومتوں کا تذریہ نہیں کیا چلے اس کے لئے الگ سیشن رکھیں گے فوجی حکومتوں کے لئے آپ کے ساتھ الگ سیشن رکھیں گے اس میں آپ مجھے بتائیں گے کہ فوجی حکومتیں کیونکہ عوام میں یہ سینٹیمنٹ بھی ہو جاگر ہو رہا ہے سلمان صاحب کہ ہمیں ڈیموکرسی سے کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے بارے میں آپ بریفلی ہمیں بتائیے یہ بہت اچھی بات بڑا اہم نکتہ اٹھایا ہے پوری دنیا میں دیموکرٹک سسٹم چیلنج ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کو یرغمال بنا لیا گیا ہے کارپیٹ کمپنیوں نے منافع بخش اداروں نے اور سیاست کو پیسے کا کھیل بنا دیا گیا ہے اس لئے اس میں سے عام آدمی کا حیطہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے تو میں اس لئے کہتا ہوں کہ جمہوریت محض الیکشن کا نام نہیں ہے اگر جمہوریت لوگوں کے بنیادی فنڈامنٹلز کو پروٹیکٹ نہیں کرے گی تو لوگوں کے لئے مجودہ جمہوری نظام ارلیویت ہو جائے گا ٹھیک With that Thank you so much سلمان صاحب For the information میرے خیال میں جب تک اگلے الیکشن آتے ہیں ہم آپ سے پوچھتے ہی رہیں گے ہو سکتا ہے یہ حکومت کا ان دو سالوں میں کوئی چھکا لگ جائے جو اس تمام طرز کو یا سوچ کو بدل کے رکھ دے یا پھر یہی سلسلہ جو پاکستان کے عوام کے نصیب میں ہے جو 1947 کے کچھ سال بعد سے شروع ہوا ہے اور آج تک روان دما ہے شاید ایسا ہی ہمیں بعد میں بھی نصیب ملے بہت بہت شکریہ سلمان عابد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور unfortunately ابھی تک کوئی ایسا موقع نہیں آیا ہے جس پہ ہمیں یہ محسوس ہو کہ پاکستان کی قسمت بدلنے والی ہے اللہ بہت کریم ہے ہم پر کوئی ایسا حکمران آ جائے یا کوئی ایسی تبدیلی آ جائے جو واقعی ہم سب جس کے لئے دعا گو رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں تو وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا لیکن اب تک ہماری قوم کے نصیب میں یا ہمارے سامنے جتنا کچھ ہوا ہے اس سے ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ کوئی بڑا چینج ہماری زندگیوں میں یا ہماری سوسائٹی میں یا ہماری مہنگائی میں آنے والا ہے اس پہ آپ کیا سوچتے ہیں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے آپ سے پھر ملاقات کریں گے اللہ حافظ